دوہزار سولہ کے میڈیا کا تعاون رہے گا کیونکہ یہاں کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ حج میں اتنا زیادہ انوال ہوتے ہیں وہ لوگ خود خدمت کرتے ہیں حجیوں کی یہ بہت بڑی بات ہے دوسری جگہ پہ دیکھنے میں نہیں آتا تو میں آپ تمام لوگوں کا شکر ہوں ہمارے سنٹرلج کمیٹی کے چیرمن صاحب کی آمد پر یہ پریس کانفرنس کا اتمام کیا گیا ہے ہمارے چیرمن صاحب جناب چودری محبوب علی خیسر صاحب ممبر آف پارلیمنٹ اور چیرمن سنٹرلج کمیٹی آف انڈیا ہے میں آپ کا بھی ویلکم کر رہا ہوں اور ہمارے سنٹرلج کمیٹی کے ممبر اور ہمارے یہاں کے ہیدراباد ایمبرگیشن پینٹ کی کوارڈینیٹر میڈم کا میں جو طیب آف انڈی میڈم کا بھی میں یہاں پر استقبال کر رہا ہوں میں اور آپ تمام لوگوں کا یہاں پر خیر مقدم کر رہا ہوں تو تمام پریس کے لوگوں کا ویلکم ہے اور شکر صاحب نے انٹرڈیوز کرائی دیا آف انڈی میڈم ہیں طیب آف انڈی آپ کے کہاں کی ہیں اور اس بار حج کمیٹی کی ممبر نومینیٹ ہوئی ہیں اور سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ حج کمیٹی جو بنی تو اس میں کچھ تاخیر ہوئی گرمینہ دیر ہو گیا اور حج ہم لوگ کے بالکل نزدیک تھا اس لیے حج کے معاملہ میں بہت مداخلت اس بار حج کمیٹی کی مداخلت مطلب کہ رینجمنٹ کے معاملہ میں کون سا ایلائن ہوگا کیا ایکسینج ریٹ ہوگا ریال کا کہاں پر وہاں پر رہائش میں کون سا بلڈنگز لے جائیں گے اس میں کمیٹی کا کوئی خاص رول اس بار نہیں رہا کیونکہ کمیٹی تھے ہی نہیں اس بار اور حج کیوں کے سر پر تھا اس لیے اس کو ڈیلے بھی نہیں کر سکتا حج کا فکس ڈیٹ ہے تو اس لیے اس بار ہم لوگ کا بہت اس بار کچھ اس میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم لوگوں نے چارج لیا تو بلڈنگ کے جو اکثر بلڈنگ کے مسائل آتے ہیں کہ کہیں دکھایا اور چھے کلومیٹر دس کلومیٹر دور رکھے خاص کا زیزیا میں تو ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنا کر کے وہاں پر بھیجی اور اس کا ریپورٹ بہت ہی انکریجنگ اس وقت نہیں آیا تھا کیونکہ جو چیزوں کو ٹھیک کرنی تھی جو کمیٹی پہلے گئی تھی اس میں ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے بعد بھی بہت کچھ نہیں ہوا تھا لیکن بہت سختی سے ہمارے کمیٹی کے جو تین ممران گئے تھے بہت سختی سے ہدایت دیکھا ہے کہ اس کو جلدی سے آپ لوگ درست کریں اتنا تاخیر ہو گیا تو اس میں ریپورٹ آیا کہ اس سب چیزوں کو ریکٹیفائی کر دیا گیا الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ حاجوں کو اس پوائنٹ پر زیادہ تکلیف نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے کہ دونوں ہر مہین شریف میں ایکسپینشن اور رینویشن کا کام چل رہا ہے اور سارے دنیا بھر کا کوٹا کاٹا گیا ہے پچھلے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اور بیس پرسنٹ خریب ہمارے حاجی بھی کم جا رہے ہیں اس بار بھی اور دوہزار پندرہ میں بھی کم گئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اپنا کوٹا کو پھر سے آہ کلیم کریں گے انشاءاللہ ملے گا اس سے زیادہ کی بھی امید ہم لوگ رکھ سکتے ہیں آہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بہت کچھ ہم لوگ اس بار مداخلت نہیں کر سکے لیکن آنے والے حج میں دوہزار سترہ میں انشاءاللہ آہ اس بار جو کمی رہ گئی اور اس بار جو حاجیوں کو پریشانی ہوگی اب ڈیڑھ لاکھ لوگ جاتے ہیں تو کہیں کہیں پریشانی ہوگی ہم نہیں بولتے کہ سارا چیز بہت سمودلی ہوگا آہ جو پریشانی ہوگی جو کمیاں رہ گئیں اس کو انشاءاللہ آگے آگے مرتبہ ہم لوگ اس کو صدارنے کی کوشش کریں گے